اس بات میں کوئی دور آئی نہیں کہ انگلیش ایک انٹرنیشنل کمیونکیشنل لینگویج ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے یہ ساٹھ سے زیادہ ممالک کی اوفیشل مطلب سرکاری زبان ہے جن میں سے ایک پاکستان بھی ہے ایک اشاریہ پانچ بیلین لوگ انگلیش بولتے ہیں جن میں سے تین سو پچتر میلین نیٹف انگلیش سپیکرز مطلب اہل زبان ہے انگلیش کی ٹوٹل سات قسمیں ہیں جن میں سے دو کافی مشہور ہیں بریٹش انگلیش اور امریکن انگلیش باقی پانچ یہ ہے سکوٹش انگلیش، آئیرش انگلیش، آسٹریلین انگلیش، نیوزیلین انگلیش اور سنگلیش جو سنگاپور میں بولی جاتی ہے امریکن انگلیش اور بریٹش انگلیش ایک دوسرے سے بہت سی جگہ پر کافی مختلف ہے جیسا کہ پروننسییشن، سپیلنگ، وارڈز میننگ اور گریمر رولز اگر سپیلنگ ڈیفرنس کی بات کی جائے تو جی امریکنز ہے جو الفاظ کی سپیلنگ مختلف لکھتے ہیں جو الفاظ بریٹش انگلیش میں او یو آر سے ختم ہوتے ہیں وہ امریکن انگلیش میں صرف او آر سے ختم ہوتے ہیں جیسا کہ کلر بریٹش انگلیش میں سی او او یو آر کلر کہلاتا ہے اور امریکن انگلیش میں سی او او آر لکھا جاتا ہے اسی طرح آنر بریٹش انگلیش میں اچ او ان او یو آر آنر لکھا جاتا ہے اور امریکن انگلیش میں اچ او ان او آر سے لکھا جاتا ہے آنر اس طرح جو الفاظ بریٹش انگلش میں eye se پہ ختم ہوتے ہیں وہ امریکن انگلش میں eye ze پہ ختم ہوتے ہیں جیسا کہ ارگنائز بریٹش انگلش میں ارگنائز o r g a n i s e جبکہ امریکن انگلش میں ارگنائز o r g a n i z e اسی طرح recognize بریٹش انگلش میں r e c o g n i s e جبکہ امریکن انگلیش میں ریکنائز کا سپیلنگ ر ای سی او جی ان آئی ز ای لکھا جاتا ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جس کے سپیلنگ بریٹش اور امریکن انگلیش میں مختلف ہے جیسا کہ تائر بریٹش انگلیش میں تی وائی آر ای تائر کہلاتا ہے جبکہ امریکن انگلیش تی آئی آر ای تائر کا سپیلنگ لکھتے ہیں اسی طرح چیک سی ایچ ای کیوں یو ای بریٹش انگلیش میں جبکہ امریکن انگلیش میں سی ایچ ای سی کے چیک اسی طرح بریٹش انگلیش میں میٹر ایم ای تی آر ای میٹر جبکہ امریکن انگلیش میں میٹر کا سپیلنگ ایم ای تی ای آر ہوتا ہے پروننسییشن ڈیفرنس بریٹش انگلیش میں تی اگر لفظ کے درمیان میں ہو تو اسے صاف تی اردو میں تے سے ادا کیا جاتا ہے جیسا کہ ووٹر جبکہ امریکن انگلیش میں اسی تی کو ڈی کے آواز سے بول جاتا ہے یعنی ووٹر کو ووڈر بولتے ہیں اسی طرح بہت سارے الفاظ ادا کرتے وقت اگر شروع ایک اگر شروع کے سیلیبل کو سٹریس دیتا ہے تو دوسرا اسی لفظ کے آخر کے سیلیبلز کو جیسا کہ ایڈریس میں امریکن ایڈریس اور بریٹش ایڈریس اسی طرح گیراج امریکن میں اور بریٹش میں گیریج اسی طرح اور بھی کافی ساری فرق ہے دونوں انگلیش میں روزمارہ کے بولچان میں کل یعنی ماضی قریب کے واقعے کے لیے امریکن پاسٹ سیمپل ٹینس استعمال کرتے ہیں جبکہ بریٹش پریزن پرفیک ٹینس استعمال کرتے ہیں امریکن کہتے ہیں آئی ڈیڈ جبکہ بریٹش آئی ہیف ڈن امریکن آئی کم بیک جبکہ بریٹش آئی ہیف کم بیک کبھی تو بالکل مختلف الفاظ ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ نہانے کے لیے ہیوہ بات بریٹش میں جبکہ امریکن میں ٹھیکہ بات اسی طرح امریکن میں ایلیویٹر جبکہ بریٹش میں لیفٹ اگرچہ اس تمام فر پر بریٹش اور امریکن ایک دوسرے کے ساتھ کافی تو تو میمے کرتے ہیں لیکن نون نیٹیف جیسا بھی انگلیش بولے یا لکے اس کو دونوں تسلیم کرتے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل انگلیش کا نام دیا گیا ہے شکریہ شکریہ شکریہ